موسیقی ترجمہ خطبہ جمعہ مصر نبی شریف بطاریخ سولہ شوال چودہ سبیاری سجریف ومطابق 28 مئی 2020 وعنوان آفتوں کی آفت شراب اور منشیات قطیب فضیلت الشیخ برطن صلاح البدیر حافظ اللہ ترجمہ وعوال حافظ محمد اکبار راشد تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریق کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر رہتی دنیا تک درود و سلام نازل فرما حمد و سلام کے بعد اے مسلمانوں وہ انتہائی حرام چیز اور سنگین ترین مصیبت جس کا بھوت مسلم نوجوان نسل پر سوار ہے اور جس نے ان کی اقل جسمانی صحیح زندگی کا حسن و جمال اور عزت نفس تک تباہ و برباد کر دیا ہے اور جس کی وجہ سے وہ ہلاکت و بے رہ روی کا شکار ہیں وہ ہے ہمیشہ کی شراب نوشی منشیات کی عادت اور اسے نگلنے سونگنے ٹیکہ لگوانے یا تمباکو نوشی کے چنگل میں گرفتار ہونا ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے شراب مسلسل ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے اور نسل در نسل ختم کی کرتی جا رہی ہے اور خمر سے مراد ہر وہ مشروب ہے جو اقل پر پردہ ڈال کر اسے معوف کر دے جیسے الکوہل، چرس سفیون، ہرون، مورفین، کوکین، کیپٹرجین اور اقل کے سلب کرنے میں شامل ہر قسم کی منشیات و نشاہ اور مواد بھی اسی میں شامل ہے اگرچہ بعض بعض سے بہت زیادہ ناپاک اور خبیث ہے لیکن ہیں سب کی سب تباہی کی کنجی، مسائب کے دروازے، خباستوں کا مجموعہ، فساد و ناغواریوں کا گڑھ، بے حیائی کا مرکز، ہر رسوائی کی اصل، تمام خبیرہ گناہوں کی جڑھ، فسک و فجور کا نوالہ، گمراہی، بغاوت، کمینگی اور گھٹیا پنی کا مشروب ہے یہ گھٹیا جام جس کے موہ کو بھی لگا تو اس کا جاہل و برا ہونا ایک نہ ایک دن تو ضروری ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر باعث حماقت اور شرف و کمال اور نیک نامی کی تباہی کا سبب کسی دوسرے مشروب کو نہیں پایا عبد الملک بن قروان شراب کے بارے میں کہتے ہیں شراب شروع میں کڑوی اور آخر میں نشاہ ہے اس سے اقل زائل مروت ختم جوانی برباد اور جہالت شاہ جاتی ہے یہ گھٹیا لوگوں کی صحبت کا پیغام اور آلہ مرتبے کی بربادی ہے یہ ذکرِ الہی سے غافل کرتی، نماز و اصلاح سے روکتی، عقل، مزاج، عادت اور کردار کو بگارتی ہے حمیت، غیرت اور خودداری کو ختم کرتی، زنا و فہاشی کی طرف بلاتی، حرمتوں کی پامالی، لڑائی، جھگڑے اور مغزو، عداوت میں دھکیلتی ہے اور ہیجڑا پنی، بیغیرتی، بد اخلاقی، فسق و فجور، فہاشی کی دلالی، ذہنی دباؤ، کمینگی، رسوائی اور گھٹیا پنی میں مبتلا کرتی گندگی و غلازت، بے رہ روی اور ناکامی کا شکار بناتی، افکار و جذبات کو درہم برہم کرتی، ادراک و شعور کے توازن اور افعال و تصرفات میں بے رہ روی کے امتیاز کو ختم کرتی ہے، نا امیدی، تواہم پرستی، ٹوٹ پوٹ، خودفربی اور جنون کے طرف چلاتی ہے جنسی بے رہ روی، غیظ و غضب اور سزا کو لاغو کرتی ہے، عرب خمر کا نام گناہ رکھتے تھے جیسا کہ کہاوت مشہور ہے میں گناہ پیتا رہا یہاں تک کہ میری عقل جاتی رہی جبکہ گناہ ہمیشہ اسی طرح عقل کو برباد کرتا ہے مقیس بن سبابہ صحبی نے زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ شراب پی اور اسے بہت برا اور اتنا شدید نشا چڑا کہ وہ اپنی قوم کو پکارتے ہوئے گزرا اور اس کا پشاب بہ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں تمہارے لئے شتر مرگ یا اونٹ بنا رہا ہوں پھر جب اس کا نشا ٹوٹا اور لوگوں نے اسے بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے تو اس نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور کہا جب سے مجھے عقل و شعور نصیب ہوا تب سے میں نے شراب چھوڑ دی اور ایندہ کبھی بھی اسے مو نہیں لگاؤں گا کیا میں وہ گھونٹ بھی ہوں جو میری عزت کو پامال کر دے اور میں عقل مندوں کے لئے ہنسی مزاک بن جاؤں خدا نہ کرے میری عقل جاتی رہے اور میں بجائے نفع کے نقصان پالوں لہذا میں اسے چھوڑ کر اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے اونٹنی کا دودھ پینے سے اسے فراموش کر دوں گا ایسی محلق و قاتل زہر پر مشتمل جدید کیمیکل اور مصنوع منشیات کی کئی انواع و اقسام اسلامی معاشروں میں پھیل چکی ہیں جو نشائی کی موت یا خودکشی کا باعث بن رہی ہیں یا اسے انتہائی پرتشدد جارہانہ لہروں یا خطرناک حد تک ایسے پر اثرار حالات کا سامنا ہے جو اسے انسان سے وحشی جانور میں تبدیل کیے جا رہے ہیں اس سے نہ تو کوئی معنوس ہے نہ مطمئن اور نہ ہی کوئی اس کے شر سے محفوظ ہے مال کو برباد اور بیوی بچوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے والدین عزیز و اقارب اور اپنے اہل و ایال کے لیے بدبختی کا باعث ہے اس کے راز دشمنوں پر آیاں اور والدین پر مخفی ہیں وہ روگردانی کرنے والے گندے ساتھیوں کی بات پر کان لگاتا اور خالص و سچی دوستی اور مخلصانہ و مشفقانہ نصیحت سے پہلو تہی کرتا ہے واز و نصیحت سے جی کتراتا اور یا دہانے سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ظلیل و رسوہ کا ساتھی اور موت کے کنارے پہنچنے والے نشائیوں کی کا پناہ گزی ہیں شریف بندیوں کو چھوڑ کر اس کی بالا دستی سے بھاگتا آداب و اقدار کے اپنانے سے کنارہ کشی کرتا شریف رامین اور صحبت سالحین سے کنی کتراتا اور اس کے اجالوں سے دور بھاگتا ہے لہذا اب اللہ تعالی سے اسے نہ کوئی چیز بچا سکتی ہے نہ چھپا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پناہ دے سکتی ہے وہ تاریکیوں کی بدحواسی اور ہلاکتوں کی کنفیوزن کا شکار ہے اس کی نکامی و بدبختی واضح اس کا خسارہ بہت زیادہ اس کی عقل ضائع اور سوچ بگڑ چکی ہے اس کی عقل خراب بدن بیمار آزا لرز رہے ہیں ہڈیاں لاغر چہرہ زرد آنکھیں سرط شکل بدنما اور حالت بری ہو چکی ہے بیوی بچے اس سے فرار اور گھر والے اسے مسترد کر چکے ہیں رشتہ داروں نے اسے دور پھینک دیا ہے اور لوگ اسے تنہا چھوڑ کر اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور زندگی گزارنے سے ڈر چکے ہیں طرفہ بن عبید کہتا ہے میں شراب کے مزے نشے میں دھت اور خریدنے بیچنے کنارہ کشی اور باطل پرستی پر لگا رہا یہاں تک کہ سارا قبیلہ مجھ سے اس طرح الگ ہو گیا کہ میں ایک بے بس اونٹ کی طرح تنہا رہ گیا کس قدر وہ عار حسوائی انجام بد اور گراوٹ ہے کہ جس تک وہ شرابی اور نشہی پہنچ جاتا ہے جو بلا انقطاع اور پابندی سے خوب شراب نوشی اور نشہ خوری کرتا ہے اور وہ کون سی لاپرواہی سشمپوشی گمراہی اور خواہش پرستی ہے جو اس کی قیادت کرتے ہوئے اسے ایسی غلطی اور خطا کا شکار بنا دیتی ہے جسے آسابی خلیوں کا تناؤ دماغی نسوں کی خرابی یا بربادی اور زندگی کا نقصان یا اجاڑا شروع ہو جاتا ہے بعض آداد و شمار کے مطابق یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ نشہ آور مشروبات اور منشیات خوری سے مرنے والوں کی تعداد سالانہ تیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے سو ہے کوئی عبرت و نصیحت پکنے والا اے مسلمانوں انہی برائیوں خرابیوں آفات اور نقصانات کی بنا پر ہی اس کی حرمت و ممانت پر نصوص وارد ہوئیں اور اجمع قائم ہوا ہے اور یہ کہ اس کی حرمت دین میں قطعی طور پر ثابت اور یہ ایک کناہ کبیرہ ہے ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب جوہ تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاحیاب ہو جاؤ چنانچہ تمام قسم کی منشیات نشہ و فطور آور چیزیں اور شراب یہ سب کی سب پلیت خبیص قبیح قابل نفرت اور ایسی ممنوع اشیاء ہیں جن کا حکم شیطان ملعون و مردود دیتا ہے اور یہ اسی کا عمل سجاوٹ اور آمادگی ہے وہ ہمیشہ گناہوں کی طرف ہی بلاتا ہے کیونکہ خبیص ہمیشہ خباست کی طرف اور گمراہ ہمیشہ گمراہی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے اور اس ملعون کی منشاہ اور سب سے بڑی آرزو بھی یہی ہے کہ وہ شراب نوشی کے سجانے سے بندے کو ایسے عمل پر لگا دیتا ہے جس سے وہ اس کا جہنم اور نقصان جدہ گھر کا پکا ساتھی بن جاتا ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے اور فرض نماز عمدن نہ شونا کیونکہ جس نے عمدن نماز چھوڑ دی اسے اللہ کی حفاظت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور شراب نہ پینا کیونکہ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے اسے ابن ماجہ نے رواج کیا ہے اور مسند احمد میں مروی حضرت معاز رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ شراب ہرگز نہ پینا کیونکہ یہ ہر فہاشی کی جڑھ ہے چنانچہ جس نے شراب کو حلال سمجھا اور اسی پہ مر گیا وہ دین سے روگردانی کرتے ہوئے مرتد اور اپنے مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو کر مرا کیونکہ اس نے حرام کو حلال قرار دیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نشاہ آور چیزیں سب کی سب حرام ہیں ان سے نشاہ چڑے یا نہ چڑے جبکہ نشاہ آور کی حربت تو سب مسلمانوں کے نزدیک بالاتفاق معلوم ہے اور جس نے اسے حلال سمجھا اور اس کے حلال ہونے کا دعویٰ کیا اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا اگر اس نے توبہ کر لی تو ٹھیک ورنہ اسے مرتد ہونے کی بنا پر قتل کر دیا جائے گا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑی جائے گی اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا کہ مسلمانوں جو شراب کو حرام جان کر پیتے پیتے مر گیا اسے آخرت میں شراب پینے سے محروم کر دیا جائے گا جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ونبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب نوشی کی اور پھر اس سے توبہ نہ کی تو اسے آخرت میں اس سے محروم کر دیا جائے گا بخاری و مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ہر نشہ آور چیز نہ شراب اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور جس نے دنیا میں شراب پی اور اسے پیتے پیتے ہی مر گیا وہ آخرت میں اسے نہ پی سکے گا چنانچہ جنتی نشے سے پاک سیل پیک شراب پیئیں گے اور وہ ایسی خالص شفاف شراب ہوگی جس میں نہ کوئی ملاوٹ ہوگی نہ جس سے سر درد ہوگا نہ عقل جائے گی جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے انہیں سیل پیک خالص شراب پلائی جائے گی الرحیق شراب کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس پر مشک کی مہر ہوگی یعنی اس کی ملاوٹ و خوشبو کسطوری ہوگی اور کہا گیا ہے کہ اس کے برتنوں اور جاموں پر کسطوری کی مہر ہوگی اور کہا گیا ہے کہ جب اسے نوش کیا جائے گا تو آخر میں کسطوری کی خوشبو آئے گی اس کی امیزش تصمیم کی ہوگی یعنی رحیق میں تصمیم نامی شراب مکس ہوگی جو جنتیوں کی سب سے آلہ اور افضل ترین شراب ہے سنانچہ اے مسلم اے اللہ کے بندے تم کس طرح نعیم کو جہیم ثواب کو عذاب اور جنت کی محفول ترین شراب کو دنیاوی ملعون شراب کے ساتھ تبدیل کرنا گوارہ کرتے ہو ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والے پلانے والے بیچنے والے خریدنے والے نچونے والے اور جس کے لئے نچوڑی گئی پہنچانے والے اور جس کے لئے پہنچائی گئی ان سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ابو داود اے مسلمانوں مومن و کافر دونوں کے لئے ہی شراب بیچنا حرام ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے اس حدیث کی بنا پر نہ ہی اس کی خرید و فروخت کے لئے نیابت جائز ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے لہذا جس نے یہ آئے سن لی اور اس کے پاس کچھ شراب باقی ہو سو وہ اسے نہ پیے اور نہ فروخت کرے مسلم شریف امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شراب بیچنا حرام ہے بیچنے والا خواہ مسلم ہو یا زمی یا وہ دونوں ہی زمی ہو یا مسلمان نے کسی زمی کو اپنے لئے خریدنے پر مندوب بنایا ہو ہمارے رزنی کی یہ سب صورتیں ہی بالاتفاق حرام ہیں اللہ تعالیٰ شراب و منشیات کی آفتوں سے ہم سب کو بچائے اور ذلت و رسوائی اور حلاکتوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو حلاکتوں تو بربادی اور فساد کے راستوں پر چلنے سے بچائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو بلا شبہ وہی رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفایاب کر دینے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جس نے ان کی اتباع کی رشد و ہدایت پا گیا اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ گمراہ و برباد ہو گیا آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر رہتے دنیا تک اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو اے مسلمانوں منشیات تیار کرنے والے اور ہمارے وطن شہریوں اور دیگر اسلامی ممالک کے طرف اس کی اسمگلنگ اور اسے فروغ دینے والے لوگ سب سے زیادہ پلید و ناپاک سب سے برے عقیدے والے سب سے زیادہ بدبودار سوچ کے مالک سب سے گندے کردار اور سب سے بڑھ کر سنت و اہل سنت کے بارے میں سنگین بغض و عداوت کے حامل ہیں اور یہی وہ انتہا پسند کینا پرور لوگ جن کے سینے و دل مکروف ریب اور دھوکے سے پر اور نفس عداوت و دشمنے اور غیظ و غزب سے آلودہ و بھرپور ہیں یہاں تک کہ انہوں نے منشیات کو مسلم قوموں کی تباہی کے لیے ہماگیر جنگی اتھیاروں کے طور پر انٹیلیجنس شباجات کی مشنوں اور حکمت عملی کے منصوباجات میں شامل کر لیا ہے اور پھر ہمیں چڑھانے دھوکہ دینے ہم سے دشمنی کرنے اور ہمیں نشانے عبرت بنانے کے لیے وہ اسے سمگل کرتے ہیں اور ان کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ناکام اور خیر و بلائی سے خالی ہو جائے سو اے مسلم جوانوں جاگو اے مسلم نوجوان لڑکیوں حشیار ہو جاؤ اے توحید و سنت کے پروانوں چکننے ہو جاؤ اور منشیات و شراب کے راستوں سے دور رہو منشیات کے سمگلر اور فروغ کنندگان کہیں تمہیں ڈگ مگا نہ دے اور برے ساتھی کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں لہذا شرابیوں اور نشینیوں کی محفلوں اور گمراہ کرنے والے گھٹیا لوگوں کے راستوں سے بھجھو اور یاد رکھو کہ سامپوں کی بلے ہمیشہ کھلے میدانوں میں نمائیاں اور ان کے ساتھ سے زیر زمین ہوا کرتی ہیں بچو پر اثرار تیزی سے کان میں گھس جاتا ہے اور زہریلے انڈے ہمیشہ پتھروں کے نیچے ہوتے ہیں ہمارے گران قیمت وطن میں منشیات کے روک تھام کے اداروں کے لیے ہم شکر و تقدیر پیش کرتے ہیں اور اندرونی اور بیرونی گروہوں کا سراغ لگانے اور اسمگلنگ کی کوششوں کو نقام بنانے کے لیے ان کے بہادرانہ اور عظیم کارناموں کو ہم سراحتے ہیں ہم مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ان کی مدد اور ان کے پروگراموں کو سووٹ کرنا میز منشیات کے سمگلروں اس کی مارکیٹنگ کرنے والوں ان کے مقروح تھکانوں اور ان کے نیٹ ورکوں کی نشاندہی کرنا یہ ہم سب پر واجب و ضروری ہے اور ان کے پردہ پوشی کرنے والا بھی جرم میں ان کا برابر کا شریک ہے سو اپنے اہل خانہ اور معاشرے کے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے درو اور یاد رکھو کہ منشیات کے روک تھام ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم سب محفوظ رہیں ہم سب کا نعرہ مقصد عرضو اور حدف یہ ہے کہ ہمارا وطن و فیملی نشے کے عادت سے پاک اور زندگی منشیات و زہر سے محفوظ رہے ہمارا اتھیار تعلیم و تربیت اور بیداری ہے اور پھر خاندانی ہم اہنگی والدین کے مابین مودت و مہربانی بھائیوں کے مابین الفت و محبت اور یقصانیت ایک ایسی محفوظ دھال ہے جو ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو نشے کی عادت شراب نوشی اور دیگر تمام خطروں سے بچا سکتی ہے اے مسلمانوں شراب کے ہر عادی اور منشیات کے انتوالے کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ شراب کو گرا دو چھوڑ دو اور اسے مو نہ لگاؤ اپنی غلطی ترک کر دو مایوسی سے نکلو اور کھڑے ہو جاؤ اگرچہ بار بار ہی کیوں نہ گرو توبہ کرو اپنی امیدوں کو مت گراؤ اپنے گھر باعزت و شریفانہ زندگی اور پرسکون و طبعی زندگانی کی طرف لوٹاؤ یہ بعید نمکن اور محال نہیں بلکہ یہ دستیاب قریب ممکن اور اس وقت بہت آسان عرض ہوگی جب آپ نے نیت و پختہ ارادے سے اسے چھوڑا باز رہا شرمندہ ہوا رویا اور خیر کے لئے اپنے قدموں سے چل کر ہدایت کا رخ کیا تو تو اپنے اہل خانہ پڑوسیوں اقارب اور معاشروں کو اپنی تائید اصلاح مدد اور راستے پر تیری وابسی کی ثابت قدمی کے لئے اپنے ساتھ پائے گا سو عظم اور پختہ ارادہ کرو اور ڈٹ جاؤ اپنا چہرہ اور قصد حق کی طرف موڑو اور اس پروگرام میں شامل ہو جاؤ جو منشیات و شراب کی عادت اور زہروں سے گلو خلاصی کے لئے حکومت اللہ اسے عزت دے کی زیر نگرانی جاری ہے ڈسپینسری اور ہسپتالوں میں موجود اسپیسلس ڈٹروں اور نرسوں سے ملو اور ان سے رائے اور مشورہ طلب کرو یہی ابتدائی قدم راہ راست اور گمراہی سے نجات کا راستہ ہے اللہ ہمارے اور آپ کی ذلات سے تجاوز فرمائے اور ہمارے اور تمہاری غلطیوں اور خطاوں کو معاف فرمائے حادیوں تمام کائنات کے شافے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود السلام بھیجو پس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اس کی عوض دس رحمتیں نازل فرمائے گا